بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ بابا آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ بابا آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وضائف بتائیں آپ لوگوں نے اس کو بہت لائک کیا بہت پسند کیا اور میرے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جو سسکرائبر ہیں کم از کم وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس احمیت کو سمجھتے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنا میرا مقصد تھا اللہ باب کے کرم سے وہ آپ لوگوں کے جو طریقوں سے یا سننے سے میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی حصے کے ساتھ آج جو میں اپنے صاحب وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہیں باہم محبت کا ہے یعنی کہ اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہو یا کسی سے آپ محبت کرتے ہو آپ دلی محبت کرتے ہو اس میں کوئی نجائز یا شرع کا شامل نہیں ہے اور لیکن جو سامنے والا جو مطلوب ہیں وہ آپ کی قدم نہیں کرتا یا آپ کا احساس نہیں کرتا تو پھر یہ وصیفات کریں گے نمبر ایک یا تو آپ ایسا کریں کہ اس آیات کو کسی خوشبی کے اوپر دم کر کے تو اس کو طرفے کے طور پر بھیجو اگر وہ طرفہ لینا پسند کرتا ہے تب اور اگر گھر میں ہی ہے یا آپ کی فیملی میں ہی ہے یا کوئی شوہر یا میہ بیوی کیسا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشانی کیا تھا یا محبت پیدا نہیں ہوتی تو پھر خوشبو کا استعمال کرو اور پھر اگر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کھانے پکے پر دم کر کے مٹھی چیز کے پر دم کر کے وہ اس کو کھلاو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دیوانہ ہو جائے گا اور بچین ہو جائے گا نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے تو وہاں پر مطلب کہ ہوا بھی آتی ہے اور وہ ہلتا بھی ہے تو وہاں پر اس کو باندو یا پھر جس طرف مطلوب کا گھر ہے یا جس طرف مطلوب رہتا ہے یا جس سیمت رہتا ہے مشرق مغرب شمال جمول جس بھی سیمت میں وہ رہتا ہے تو وہاں پر یہ باندو تو وہ مطلوب دیوانہ وار بچین ہو کر آپ کے پاس دوت آئے گا اور پڑھنا کیا ہے انہی یہاں سے لے کے ٹھیک ہے انہی پوری آیات جو ہے وہ بتانے میں پھر ظاہر ہے وزیفہ نمبر ہو جائے گا آپ بس یہاں سے سکرین سے آپ کو پتار لیجئے گا تو بہت آنی آپ کو مل جائے گی بسو کی ولا نا کی ٹھیک ہے یہاں تک یہ آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لیکھ لینی ہے لیکھ کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ہی آپ اس کا استعمال کریں گے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مکمل آیات کو لیکھ کر جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اگر درست پہ ٹانگنی ہے تب اگر آپ نے خوشبو لکانی ہے تب اگر آپ نے کھانے میں دینی ہے تب یا پھر آپ اپنی بازو پر باند سکتے ہو تب جو کھانے کا ہے اور خوشبو کا ہے یہ خواتین کے لیے اچھا ہے اور مردوں کے لیے درخت پر ٹانگنا اور بازو کے برباننا یہ زیادہ نیاب ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد رکھیں اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اللہ باکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنے بھی میرے بزائید میں دعا کتی ہوں کے لگا آپ کو کرنے کی تفیق قطع فرمائے اور پسند آئیں آپ کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کون کرنے تاکہ آنے بھی تمہارے ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اللہ حافظ